محترم سامعین اکرام حاضرین مجلس دینی ملی بھائیوں قابل احترام ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی و حمد و سنہ اس وحدہ لا شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لئے لائق اور زیبہ ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے نمازہ ہے ہر طرح کے انعام اللہ رب العزت نے ہم پر انڈیل دیئے نعمتیں رب العزت نے اس لئے دی ہیں تاکہ ایک بندہ اس کائنات میں رہ کر اللہ رب العزت کے شکر گزاری کرے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے زندگی کا گزارنے والا بن جائے اس کا اٹھنے والا قدم اللہ کے مرضی کے مطابق ہو اس کے ذہن میں جو سوچ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر ہو اس کی پوری زندگی رب کے مرضی کے مطابق بن جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ ہے جو بندہ اس دین کے کام میں کوشش کرتا ہے پھر ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتا ہے اللہ کے طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ بندہ جیسے جیسے دین کے اندر آگے بڑھتا ہے رب کی طرف سے نسرت آتی پھر اس کا اٹھنے والا ہاتھ اس کے اٹھنے والے قدم اس کے اٹھنے والی نگاہیں سب اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رب کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے لیکن اگر ایک بندہ اپنی مرضیات کو شیطان کے طابع بنا دے شیطان کے مرضی کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارنے لگے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا سُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّغِيمِ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا تو جواب کی تیاری ہم بندوں کو کرنی ہے ہماری بہنیں ہمارے بھائی حضرات کوئی بھی ہو نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا اور ضرور بھی ضرور پوچھے گا